السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر شجات علیہ اپنی خدمت میں حاضر ہے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے کافی نیوز آ رہی ہے کہ ان کی بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ کھو چکی ہے یا شاید ان کو بہت زیادہ ڈیفکلٹی آ رہی ہے تو پروسس سٹنگز اور ان میں جو ایک ریکگنیشن ہے وہ تو ٹھیک ہے ان کی جو میموری جسے ہم کہتے ہیں کہ شورٹرم لانگ ٹرم میموری تو ٹھیک ہے ان میں جو ریسیکٹیو لانگویج ہے that mean he can understand وہ بالکل ٹھیک ہے but the expressive لانگویج has an issue کہ اس میں وہ چیزوں کو شاید پروسس نہیں کر پا رہے ہیں یا ان کو وہ بتا نہیں پا رہے ہیں کہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کافی زیادہ ویڈیوز سامنے آئیں اس میں ایک دو صحافی جنہوں نے ملاقات کی انہوں نے بھی وہ ویڈیوز بنائیں اور وہ پرائیویٹ بھی کر دی گئی ظاہر ہے there was kind of first hand information میاں علیہ شفاق صاحب کی بھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں انہوں نے یہ سارا کچھ بتایا definitely عمران ریاض خان کے حوالے سے جو یہ news ہے کہ physically he is very weak he lost almost 22-23 kg weight which is understandable کہ 137 دن ان کو solitary confinement میں رکھا گیا وہاں پہ کسی بھی طرح کہ ان کو سہولت شاید نہیں تھی یہاں تک کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ دن ہے یہ رات ہے وجہت سعید خان نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ CTD کے کوئی senior officer ہیں وہاں پہ ان کو رکھا گیا ان کی basement میں تو اس میں torture کی حوالے سے لوگوں کی بہت زیادہ questions ہیں اور عمران ریاض خان خود بھی کہہ چکے تھے پہلے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے انہوں کو پکڑا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دوبارہ اگر ہم نے پکڑا تو تمہاری زبان کینسلیں گے اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی تو اس میں کوشش لوگوں کی یہ کوئی determine کریں کہ یہ جو torture کیا ہے ان کے اوپر کسی بھی طرح کا جو torture ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے یہ کیا malnutrition کی science ہیں یہ کیا physical torture کی science ہیں یہ کیا psychological trauma ہے یا کوئی ایسے toxins use کیے گئے ہیں کہ جس نے ان کا جو speech center ہے یا جو coordination ہوتی ہے between various organs جیسے کہ muscles میں tongue muscles اور جو facial muscles ہوتے ہیں اور آپ کا vocal cords ہیں ان سب کے کیا اس چیز کو انہوں نے affect کرنے کی کوشش کی ہے there are all kinds of possibilities as a medical specialist میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسے toxins بھی ہیں کہ جو muscle weakness کر سکتے ہیں اور the most important thing is کہ اگر ان کو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی drugs نہ دے دی گئی ہوں کہ جس کی وجہ سے انسان کا جو ایک almost amnesia type ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے اس میں جو آپ کی sense ہوتی ہے in time and space it can be affected تو ابھی تو جو ان کے test آئیں گے اسی پہ ہی ہم rely کریں گے اس میں میں اس بات سے بالکل agree کرتا ہوں اور request بھی ہماری شروع سے یہی رہی ہے کہ اس case میں جتنی بھی speculations ہیں ان کے اوپر کام نہ کیا جائے اور fake news نہ پھلائی جائے لیکن لوگ ظاہرہ کر رہے ہیں secondly بات کرنی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے اڈیالا جیل منتقل ہونے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں اٹھک جیل میں ہی ٹھیک ہوں اور یہ جو لفافی صحافی تھے اور جتنے بھی ایسے لوگ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے یہ ایک برگر ہے اور ان کی پارٹی بھی برگر پارٹی ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ عمران خان نے کسی بھی طرح سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے five star hotel میں آپ منتقل کریں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میرا room ہے کہ جس میں ان کا گدہ بھیگ جاتا ہے یا میٹرس جو بھی ان کے پاس ہے کیڑے مکوڑے ہیں وہاں پہ وہاں پہ کوئی بجلی پانی کا انتظام چاہی نہیں ہے واش روم کی حالت آپ سب نے پہلے ہی سن لی تھی room کی جو overall dimensions ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں قیدی نمبر 804 کی لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں سے نکالیں what he said کہ اگر باہر اس قدر زیادہ گھٹن ہے تو میں یہاں پہ زیادہ بہتر فیل کرتا ہوں تو یہ slap ہے on those people جو شروع سے یہ گند بک رہے تھے کہ عمران خان کے کوئی principles نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں yes مسائل ہوتے ہیں سب کچھ ہے but it is it is evident کہ he is standing to his principles اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی negotiation جو ہیں کہ وہ back down کر جائے اپنے ان جو مطالبے ہیں کہ جی یہ جو جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کو سزا دیں i think that has not been successful so far PTI کی خواتین کو دوبارہ گرفتار کر لیا ہے کیا وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں کہ کیا پچھ ہو رہے انشاءاللہ live session بھی اس پہ کریں گے thank you so much assalamualaikum